اتنا بہیمانہ سلوک آپ نے کبھی سنا بھی ہے ایسا تو جو ہے وہ بدترین بادشاہتوں میں نہیں ہوتا جو اس طرح کیسے ہو رہا ہے ایک برکر کے گھر پہ گئے وہاں پہ وہ نہیں تھے موجود ان کے اسی سال کے والد کو ریشت کر کے لے گئے کہ جب وہ آئے گا تو ہم آپ کو دیں گے یہ ملک کو ہم نے کیا بنا دیا ہے یہ تو برما نورتھ کوریا اور اس طرح کے ملکوں کو جو ہم سمجھتے تھے یوں لگ رہے ہیں کوئی ناتذی جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں اور ہم سب جو ہیں ان کے لیے کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کو آپ اس طرح سے انسلٹ نہیں کر سکتے پاکستان کے لوگوں کے اس طرح کی بزتی برداشت ہم نہیں کر سکتے آج انٹرنیشنل کیمنٹی میں پاکستان کے بارے میں شدید تشویش پائے جاتی ہے چاہے امریکن سینیٹرز ہوں چاہے برطانیہ کے رپیزنٹیوز ہوں چاہے یورپی یونین کے لوگ ہوں اور اسلامی ملکوں نے بھی اس کے اوپر پاکستان کے اور تحریک انصاف کی ورکرز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھائی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے پاکستان کو دوبارہ یہ فیٹ ایف کی لسٹ میں ڈلوائیں گے پاکستان کا جو ہمارا سٹیٹس ہے سپیشل سٹیٹس ہے یورپی یونین کا وہ ختم کروائیں گے اور پاکستان کے اوپر دوبارہ یہ سینکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے معاشی حالات تباہ و برباد ہو چکے گیارہ مہینوں میں پچھلے دیکھئے حالت یہاں پہ پہنچی ہے کہ دو دنوں میں تین دنوں میں گزشتہ بہتر گھنٹوں میں چھے لوگ آٹے کی کتار میں لگ کے اپنی جان کھو چکے ہیں خیبر پختونخواہ میں آپ سے کچھ دیر پہلے آٹے کے اوپر جو ہے وہ لاتھی چارج کیا ہے پولیس میں یہ ہمارے حالات انہوں نے کر دی ہیں اس وقت انٹرنیشنل جو پرائیس ہے پیٹرول کی وہ ستر ڈالر سے پچھتر ڈالر کے درمیان ہے جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو ایک سو بارہ ڈالر کی اوپر تھی اور آج تیل کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت ہمارے وقت سے دگنی ہو چکی ہے عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت عادی ہوئی ہے ہمارے ہاں مہنگائی میں جو ہے ورڈبل ہو گئی ہے یہ جس قسم کی اس وقت پاکستان کے عوام کو چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت اپنا صرف آپ جبر کے اوپر کسٹوڈیل ٹورچر کے اوپر کیا پاکستان کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں یہ بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے آپ نے اس کو تماشا بنا کے رکھ دیا یہ رانہ سناولہ آج کہتا ہے کہ میرا جی عمران خان سے ہمارا بھی یہ ہے کہ یا وہ نہیں ہیں یا ہم نہیں ہیں آپ کیا بدماش ہیں آپ پاکستان کی پولٹکس کر رہے ہیں یا آپ یہاں پہ کوئی گینگ چلا رہے ہیں اسی لئے جب سپریم کورٹ نے نونلی کو کہا تھا کہ یہ سیسیلین مافیا ہے تو بالکل درست کہا تھا کیونکہ اس میں اس طرح کے لوگ ہیں سیاست ایسے نہیں ہوتی سیاست تو ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھ کے آگے بڑھنے کا نام ہے اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری تو اب اس بات پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم نے عمران خان اگر رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے ہم تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سوچتے تھے ہم تو سوچتے ہیں کہ اگر ہم بھی اقتدار میں آئیں گے تو آپ کو سیاست کا برپور موقع دیا جائے گا بے نظیر بھٹو چودہ سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں آئی تھی ڈائی سال کے بعد وہ پرائیم منسٹر تھی لیکن آپ اپنی شکست سے اتنے خوف زدہ ہیں اور آپ بے نظیر بھٹو کے جو بیٹے ہیں جو بیسیکلی انہوں نے تو بھٹوز کو ختم ہی کر دیا ہے زرداری سائمان نے انہوں نے جو سیاست کی ہے یہ آپ دیکھیں ایک سائیڈ کیک بن گئے ہیں نون لیگ کی نہ کوئی آواز ہے نہ آئین کے اوپر ان کا کوئی سٹینڈ ہے کسی پارٹی کا جے ایو آئی مفتی محمود صاحب کا بولانا فضل الرحمن صاحب کے والد انیس سو تیہتر کے آئین کے سگنیٹری ہیں لیکن نہ ان کو اپنے والد کے کوئی اہمیت اور احساس ہے نہ بلاول کو اپنے نانا کا پینسپلز کا کوئی احساس ہے تو جس طریقے سے یہ لوگ جا رہے ہیں جس طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں میرے خیال میں یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے کرائسز کو جنم دے چکے ہیں اور یہ کہنا کہ عبران خان کے ہوتے ہوئے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ آپ انگلیکشن سے بھاگے ہیں آپ نے سپریم کورٹ کا انسٹیوشن ختم کر دیا ہے آپ نے آئین کا انسٹیوشن ختم کر دیا ہے نہ اب پاکستان میں آئین ہے نہ پاکستان میں سپریم کورٹ ہے اور اس وقت تمام نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ وہ کیسے ان معاملات کو آگے بڑھاتی ہے آج صدر مملکت نے جو خط لکھا آپ نے دیکھا ہوگا اس کا جواب آیا ہے شباز شریف کی طرف سے آپ اس کے جواب سے اردازہ لگا لیجئے کہ شباز شریف کس قدر بودے اور کس قدر چھوٹے آدمی ہیں صدر مملکت نے اپنے خط میں جو سوالات اٹھائے ان میں سے ایک کا جواب بھی نہیں دیا گیا صدر مملکت نے صرف یہ کہا ہے نونلی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جراب آپ آئین کے اوپر عمل درامت کریں آپ آئین کے مطابق آگے بڑھیں اور جو شباز شریف کی آگے اس کا جواب ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے کسی میڈیا کے بندے نے ان کو پریس ریلیز لکھ کے دے دی ہے نونلی کی طرف سے جو صدر کا خط ہے وہ آئین کی بنیاد کے اوپر لکھا گیا ہے اور اس کا جواب اس قدر بہودہ دیا گیا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ کوئی نونلی کی کوئی ترجمان ہے جو کہ جس نے وزیراعظم کا خط جو ہے وہ لکھا ہے آئین کے اوپر عمل درامت کے علاوہ پاکستان میں کوئی راستہ نہیں ہے آئین ہی کے اوپر عمل ہوگا اور ہم آگے جائیں گے پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں جو لوگ جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں ان کو حساب دینا ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں آئین بھی رہے پاکستان میں قانون بھی ہو اور پاکستان میں جبری گمشدگیاں بھی چل رہی ہوں پنجاب کی جو پولیس ہیں سی سی پیو لہور آئی جی پنجاب اس میں سکوئرلی ملوث ہیں ان کو انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی ایکسپوز کر رہے ہیں ہم ان کو پاکستان کے فورمز کے اوپر بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان میں آئینی حکومت بہت زیادہ دور نہیں ہے الیکشنز ہونے ہیں اور الیکشنز سپریم کورٹ کے ساتھ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے حسد عمر صاحب آگئے لہذا میں اب ان سے ریکویسٹ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پاکستان جیسے بھی بات بات کر رہے تھے پاکستان اس وقت دورائے اور ایک فیصلہ کن موڑ کے اوپر ہے پاکستان اور فیصلہ یہ ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر آئینی جمہوریت ہو جہاں پر قانون کی بالدستی ہے جہاں پر ایک عام شہری کے بنیادی حقوق کی کوئی حفاظت ہے یا پاکستان ایک ایسا ملک بننے کے لیے جا رہا ہے جو معورائے آئین ملک چلے گا اور جب معورائے آئین چلے گا تو ظاہر ہے اس کا مطلب کہ اس ملک کے اندر نہ کوئی جمہوریت کی گنجائش ہے نہ کوئی آزاد میڈیا کی گنجائش ہے نہ عوام کے شہریوں کے بنیادی حقوق کی کوئی گنجائش ہے پھر تو جس کے پاس طاقت ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرنا چاہے اور کیا نہ کرنا چاہے یہ آنے والا ہفتہ جو ہے یہ ہفتہ پاکستان کی تاریخ کے لیے میرے خیال میں ایک مور ثابت ہوگا مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی عالی عدلیہ جو ہے وہ کوئی انیس سو پچاس والی عدلیہ نہیں ہے نہ یہ انیس سو پچاس والا پاکستان ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ جسٹس منیر مومنٹ جسٹس منیر مومنٹ نہیں ہونے والا یہ عدلیہ اپنے آپ کو آئین کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے گی ہم سب کو عدلیہ کو یہ پتا ہے کہ ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی لی ہے اور ایک ایسا پاکستان جہاں پر یہ صورتحال ہو کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے اندر ایک میڈل کلاس کا پڑا لکھا نوجوان عذر مشفانی جو ہے اس کو اس کے بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں سارے پاکستان کے دیکھتے دیکھتے اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس کو جو آپ کو پسند نہیں ہے آپ دلیل سے جواب دیں آپ مقابلہ کریں اس کی دلیل کا اس کی منطق کا آپ کے خیال میں اس نے قانون کی خلاف ورزی میں کوئی بات کی ہے تو آپ قانون کے تحت اس کے خلاف کاروائی کریں اپنے الزامات لگائیں پرچہ کٹائیں یہ کونسا پاکستان ہے کہ لاہور کے اندر جیسے میں نے کہا ایک پڑا لکھا نوجوان جو ہے وہ اغوا کر لیا جائے اور یہی نہ پتا چلے کہ کون اٹھا کے لے گیا ہے کیوں اٹھا کے لے گیا ہے شاید حسین اوورسیز پاکستانی اس کو اٹھا کے لے جائیں یہی نہ پتا چلے کہ اس کے اوپر الزام کیا ہے کس نے اٹھایا ہے اس کو وہ پتا نہ چلے حسین نیازی کو آپ یہاں پر اٹھائیں وہ بیٹھا با ایٹی سی کی عدالت میں دہشت گردی کی عدالت میں میں اس کو ساتھ بیٹھا باتا وہاں پہ جس وقت کا وہ پرچہ کٹا با ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا اس وقت وہ میرے ساتھ بیٹھا با تھا دہشت گردی کی عدالت میں ہاں وہاں سے نکلے آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا ادھر سے اٹھا لیا ادھر سے اٹھا کے کوئٹہ لے کے چلے گئے اسلامباد میں بھی بیل ہو گئی کوئٹہ میں بھی بیل ہو گئی اب لاہور کا کوئی پرچہ کٹ کے رکھ دیا ہے تو یہ ملک جس طریقے سے ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پاکستان کی تباہی کے علاوہ ہم اس کو کہیں نہیں لے جا رہے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ ایک تاریخی موڑا گیا ہے کل میں لاہور کے عوام کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں الحمدللہ تمام خوف و حراس تمام گرفتاریوں تمام کنٹینرز کے باوجود جس پڑی تعداد میں لاہوری نکلے ہیں اور خود نکلے ہیں کل تو ہماری کوئی کوئی تنظیمیں بھی نہیں ہوں تو بچارے زیادر تو سینکڑوں مدد و گرفتاروں کے بیٹھا ہوا ہے تو کوئی ہے بھی نہیں جو موبیلائز کرنے والا وہاں بھی ہوتا گراؤن پر خود نکلی ہے وہاں لوگ کہتے ہیں اپنے کپتان کے لیے لکھنی ہے اپنے کپتان کے لیے نہیں اپنے لیے لکھنی ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کدھر جا رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے اس تاریخ رات سے گزر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے فستائیت اپنے عروج پہ ہے لیکن میرا ایمان میرا یقین یہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں پاکستان بنا تھا اللہ تعالی نے ہمیں ملک دیا تھا ایک رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے اسی مہینے میں انشاءاللہ تعالی اس کی بہتری کا سفر بھی شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان بہتری کے طرف جائے گا دیکھیں اس وقت منڈٹ تو نہیں مانا جا رہا جب منڈٹ نہیں مانا جاتا تو اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ انیس سو ستر میں بھی یہی حالات تھے تو اللہ نہ کرے کہ وہ حالات ہوں اس وقت فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان ایک نیشنل پارٹی اور نیشنل ایجنڈا کے ساتھ چل رہے ہیں اور اگر آج عمران خان اگر آج ہم سری لنکا نہیں بنے یا آج ہم ایران نہیں بنے تو وہ صرف تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں بنے اگر آج پاکستان کے حالات جو ہیں وہ آئین کے اندر ہیں تو صرف اس لیے ہیں کہ عمران خان پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے جو پاکستان میں فساد سے بچا رہا ہے